ہندوستان کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس جو دم بھرتی ہے کہ پورے دیش میں ہم سب سے پرانی پارٹی ہیں اس کو دلی میں اربین کے ایزیوال نے اس کی اوقات دکھائی ہے اب یہ کانگریس کو تیہ کرنا ہے کہ کس حد تک وہ نیچے جائیں گے کیونکہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اور دونوں نے اشیش روپ سے اپنے اپنے بھرشتہ چار کو دلی میں چھپانے کے لیے ہاتھ ملانے کی بات کی ہے اب اگر دونوں ایلائنس آپس میں ایک دوسری کے اوقات دکھانا چاہتے ہیں تو دلی کی جنتہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ دونوں دلی کی وکاس کو لکھے کتنے چندتے تھے تو یہ ان کی نورہ کچھ تھی ہے اس کا پرینام کچھ بھی ہوگا لیکن دلی کی ساتوں شٹے بھارٹینتا بھارٹی جیتے گی مانینی پردھان منطری نریندر مدی کو سب تیسری بار پردھان منطری دیکھنا چاہتے ہیں کئی بار جب آدمی کو لگتا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ گھراتا ہے ہم بڑی پرانی کہاوتے سنتے ہیں کہ تھوتا چنہ باجے گھنا تو یہ تھوتے چنے ہیں جو ایک دوسرے کو بجا رہے ہیں دیکھیں آگے بہت آنند آئے گا ہندوستان کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس جو دم بھرتی ہے کہ پورے دیش میں ہم سب سے پرانی پارٹی ہیں اس کو دلی میں اربین کے ایزیوال نے اس کی اوقات دکھائی ہے اب یہ کانگریس کو تیہ کرنا ہے کہ کس حد تک وہ نیچے جائیں گے کیونکہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اور دونوں نے اس یہ شروع سے اپنے اپنے بھرشتہ چار کو دلی میں چھپانے کے لئے ہاتھ ملانے کی بات کی ہے اب اگر دونوں ایلائنس آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسری کے اوقات دکھانا چاہتے ہیں تو دلی کی جنتہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ دونوں دلی کی وکاس کو لکھے کتنے چنتے تھے تو یہ ان کی نورہ کچھ تھی ہے اس کا پرینام کچھ بھی ہوگا لیکن دلی کی ساتوں سٹے بھارتین تاپاٹی جیتے گی مانینی پردھان منتری نریندر مدی کو سب تیسری بار پردھان منتری دیکھنا چاہتے ہیں کئی بار جب آدمی کو لگتا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ گھراتا ہے ہم بڑی پرانی کہاوتے سنتے ہیں کہ تھوتا چنہ باجے گھنا تو یہ تھوتے چنے ہیں جو ایک دوسرے کو بجا رہے ہیں دیکھیں آگے بہت آنند آئے گا ہندوستان کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس جو دم بھرتی ہے کہ پورے دیش میں ہم سب سے پرانی پارٹی ہیں اس کو دلی میں ارون کے ایزی والے نے اس کی اوقات دکھائی ہے اب یہ کانگریس کو تیع کرنا ہے کہ کس حد تک وہ نیچے جائیں گے کیونکہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں اور دونوں نے اس یہ شروع سے اپنے اپنے بھرستہ چار کو دلی میں چھپانے کے لئے ہاتھ ملانے کی بات کی ہے اب اگر دونوں ایلائنس آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسری کے اوقات دکھانا چاہتے ہیں تو دلی کی جنتہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ دونوں دلی کی وکاس کو لکھے کتنے چنتے تھے تو یہ ان کی نورہ کچھ تھی ہے اس کا پرینام کچھ بھی ہوگا لیکن دلی کی ساتوں سٹے بھارتین تباتی جیتے گی مانینی پردان منتری نریندر مدی کو سب تیسری بار پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں کئی بار جب آدمی کو لگتا ہے کہ میرے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے تو وہ گھراتا ہے ہم بڑی پرانی کہاوتے سنتے ہیں کہ تھوتا چنہ باجے گھنا تو یہ تھوتے چنے ہیں جو ایک دوسرے کو بجا رہے ہیں دیکھیں آگے موتا ناندھائے گا